اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعوون کیا ہے کشمیر سٹیل ٹی ایم ٹی راکیب سرز ایکسیلنس پریپورا شری نگر اور ایکٹیواز سیفی سوپس ڈیٹر جنس اینڈ ہوم کیئر پروڈاکٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن پر اردو خبرنامہ اور میں ہوں آپ کا محضبان فیصل بٹ اور آج کا تازہ خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکھیوں پر کلگام میں جنگ جنگ کے حملے میں ایک فوجی علیکار حلاق تین زخمی کسانوں کے ٹریکٹر پریڈ کے دوران تشدد کے سنسلے میں بائیس ایف آئی آر درج وعدی کے مختلف علاقوں میں آئی سٹی ڈی ایس محکمہ میں کام کر رہے ملازمین کا سرکار کے خلاف احتجاج دنیا میں کورونا وائرس متاثرین کی تعداد دس کرون سے تجاہور اور محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 31 جنوری تک اسی طرح کی صورتحال رہے گی اب ان خبروں کی تفصیل جنبی کشمیر کے زلانتناک کے شمس پورا میں آئی ڈی دماغے میں ایک فوجی علیکار حلاق جبکہ تین دیگر زخمی ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق زلان کے کھنبل کے شمس پورا علاقے میں ایک اسکول کی عمارت میں آئی ڈی دماغہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں چار فوجی علیکار زخمی ہو گئے ہیں جنہیں فوری طور پر اسپطال منتقل کیا گیا جہاں ایک فوجی جوان زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ بیٹھا ذراعی نے بتایا ہے کہ حضبی معمول فوجی علیکار کی ایک ٹیم اسکول کی عمارت کے قریب ڈیوٹی انجام دے رہی تھی کہ اچانک دماغہ ہوا دماغے کی زد میں آ کر چار فوجی جوان زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے ایک فوجی جوان زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ بیٹھا حکام نے بتایا ہے کہ زخمیوں کو شری نگر کے آرمی اسپطال میں منتقل کیا گیا ہے وہی دیلی پولیس نے ٹریکٹر پریڈ کے دوران ہوئے تشدد کے معاملے میں مختلف تانوں میں بائیس افائی آر درج کر کے ایک سو سے زیادہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے پولیس نے فساد فیلانے پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے سرکاری کام میں رکاوٹ پائدہ کرنے اور سرکاری جعداد کو لقصان پہنچانے سمیت مختلف دفاع کے تحت افائی آر درج کیے ہیں ایک پولیس افسر نے کہا ہے کہ یومی جمریک و دلی کے مختلف علاقوں میں تاریخ کی چلانے والے کسانوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تشدد میں چیاسی پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں آگے بڑھتے ہیں ناظرین وہی شیر شرینگر کے پرس کولنی میں آج سینگڑوں کی تعداد میں آئی سی ڈی ایس محکمہ میں کام کر رہے ملازمین نے سرکار کے خلاف زبردست احتجاج کیا سینگڑوں ملازمین مانگ کر رہے تھے کہ ان کی تنکھائے جلد سے جلد وہ گزار کی جائے ہم یہ آج ہی نہیں پروڈسٹ کر رہے ہیں ہمیں ہو گئے تقریباً ایک سال یہ پروڈسٹ کرتے ہوئے کہ ہم سمر میں بھی سڑکوں پہ آ رہے تھے آج منٹر بھی ہیں جبکہ سارے گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں ہماری ڈائے سال کی تنکھا باندھ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تنکھا واگزار کر دی جائے ہم ڈیریکٹر صاحب سے اپیل کرتے ہیں گورن صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری پی جو ہیں وہ ریلیز کر دی جائے کیونکہ ہماری پی ڈائے سال سے باندھ ہیں اوپر سے ہمارے اور بھی مطالعہ ہیں ہمارے پوسٹ سینکشن نہیں ہوئی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آدھے جو ہمارے باقی پوسٹس ہیں جتنی ہماری سینکشن ہیں اور جتنی نہیں ہیں ان کو بھی سینکشن کیا جائے اور ہماری تنکھا یہ واگزار کر دی جائے کہ بار بار ہماری بجٹ خاص کر ہماری بجٹ آرام سے آنی چاہیے وہ بند نہیں ہونی چاہیے ادھر دوسری جانب بار ملاک کے کریابا پارک میں بھی درجنو آئی سی ڈی ایس محکمہ میں کام کر رہے ملازمین نے سرکار سے تنکھا نہ ملنے پر احتجاج کیا ان ملازمین کا کہنا تھا کہ محکمہ ہمارے سے کام برابر لے رہی ہے لیکن آج چار ماہ سے انہیں تنکھا سے محروم رکھا گیا ہے ہماری آنیر ایم جو ہے وہ وقت پر نہیں مل رہی ہے جب بھی ملتی ہے تو بہت لیٹ ملتی ہے اتنا تو نہیں ہے ہمارا ہماری پی ہے فائف تھاؤزنڈ آج تو یہ سب ہی جانتے ہیں کہ فائف تھاؤزنڈ میں ملتا ہی کیا ہے اور ہمارا کام اتنا زیادہ ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے یا کوئی اور ڈیپارٹمنٹ ہے ان کو اتنا زیادہ ورکلوڈ ہے لیکن ہم ہسی ہسی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہ ہمیں فون کرتے ہیں میسیجز ڈالتے ہیں یہ کام کرو وہ کام کرو چاہیے سوشل ویل فیئر کا ہو چاہیے ہیلت کا ہو چاہیے کوئی اور ڈیپارٹمنٹ ہو ہم ہر ایک ڈیپارٹمنٹ آگے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے آن ایر ایم ہے پتہ نہیں ہمارا بیڈ لکھ ہے کہ وہ سب سے پیچھے کیوں ہے اور کسی کو دس سال ہو گئے پندرہ سال ہو گئے لیکن کوئی سینیارٹی لسٹ نہیں نکلتا ہے ہم اس امید میں ہوتے ہیں کہ نہیں آج نہیں تو کل کچھ ہو ہی جائے گا جیسے ہمارے ٹین یارز بھی گزر گئے اسی ڈیپارٹمنٹ میں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ ہمیں کوئی امید ہی ہے ایسی سرکار ہمیں بار بار مجبور کر رہی ہے سڑکوں پر اترنے کے لیے جبکہ ہم ڈیپارٹمنٹ کا بیکبون ہیں ورکار ہلپر اور ہمیں پچھلے دو سال سے ہمارا جو سٹیٹ شیئر جب سے یوٹی ہو گیا ہے تب سے ہمارا سٹیٹ شیئر نہیں مل رہا ہے سٹیٹ کی طرف سے ہمیں گیرہ سو روپے پہلے انکریز پانچ سو ہوئے تھے چھ سو روپے ہمیں ملتے تھے وہ بھی ابھی ہمیں نہیں مل رہا ہے اور ہمارا پچھلے ایک سال سے ہمارا آنریریم باند ہے جبکہ ہمیں دس دس پندر پندر رہشے میں مینڈین کرنی پڑتی ہے اتنا ہمیں کام کا بوجھ ہے ہمارا ڈیپارٹمنٹ بلکل سویا ہوا ہے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے کوئی پرسائن حال نہیں ہے کام اتنا لیا جا رہا ہے اس بھارت میں بھی ہمیں چاہے پوشنے بیان ہو چاہے بیٹی بچا بیٹی پڑا ہو چاہے کچھ بھی کام ہو ایک ورکر اور ایک ہلپر اپنا ہندر پرسن دیتی ہے اور ڈیپارٹمنٹ ہمارے لیے بلکل کچھ نہیں کر رہا ہے آپ کی وساطت سے گورنر انتظامیں تک بہت بہن جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی انصاف کیا جائے تاکہ ہم اپنے ڈیپارٹمنٹ کو اچھے سر وز دے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ناظرین جان لیوہ عالمی وبا کرنا وائرس سے دنیا بھر میں اس کی متصلین کی تعداد دس کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس وائرس کی زد میں آ کر مرنے والوں کی تعداد کس اشاریا چھپن لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں دنیا میں اس وائرس سے اب تک پانچ اشاریا ترپن کروڑ سے زیادہ مریض شفیاب ہو چکے ہیں آخر پر محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ دارل حکومت شریعہ نگر میں کم سے کم درج حرارت منفی دو ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ سرمایی دارل حکومت جمعو میں پانچ اشاریا ساٹھ ڈگری سنٹیگریڈ درج کیا گیا ہے بتا دے کہ شریعہ نگر میں چودہ جنوری کو روہ سیزن کی صرف ترین رات درج ہوئی تھی جبکہ کم سے کم درج حرارت منفی آٹھ اشاریا چار ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ ہوا تھا اور جس سے سردیوں کا پرانا ریکارڈ نوٹ کیا گیا تھا وادی کے شہرائی آف فاکس یا تی مقام گل مرگ میں کم سے کم درج حرارت منفی بارہ ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ پیالگا میں کم سے کم درج حرارت منفی سات اشاریا ساٹ ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا سرحدی زلہ کوپڑا میں کم سے کم درجہ رہت منفی دو ڈگری سنڈگریڈ جبکہ کازی گن میں کم سے کم درجہ رہت منفی چار اشارہ چار ڈگری سنڈگریڈ ریکارڈ ہوا ہے ادھر آونتی پورا میں درجہ حرارت منفی چار اشاریہ دو ڈگری سنڈگریڈ بانڈی پورا میں منفی چار سوپور میں منفی سات شوپین میں منفی چھ اشاریہ تین پلواما میں منفی ایک اشاریہ ایک اور کلگام میں منفی چھ اشاریہ ایک ڈگری سنڈگریڈ ریکارڈ کیا گیا مقامہ موسمیات نے کہا ہے کہ اکتیس جنوری تک اسی طرح کی صورتحال رہے گی واضح رہی کہ وادی کشمیر میں سربیوں کے بادشاہ چالیس روز چلے اقلان کا آخری مرحلہ چل رہا ہے آج کے اردو خبرنامہ میں اتنا ہی اپنے میزبان مفاصل بک اگیٹر سوفی سجاد کو دیجئے اجازت اس وادے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سیچ ذمہ داری کے ساتھ اللہ حافظ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کشمیر سٹیل ٹی ایم ٹی راکیب سرز ایکسلنس پریپورا شرینگر اور اکٹیواز سیفی soaps, detergents and home care products راکیب سرز ایکسلنس پریپورا شرینگر announce us coaching for 8th, 9th, 10th all subjects 1112th arts in commerce also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CUN more for permissions visit راکیب سرز ایکسلنس پریپورا شرینگر call on 9622-88833 9469-88833